برکاتہو ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں خدا ود مطال سے دعا گو بروردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے ہر شام بخیر کرے دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے رس کی صحت کی اولاد کی جنب زینب صلی اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی بیرائمہ کا صدقہ دور ہو آمین سمامین کیسے ہیں آپ لوگ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج وینسٹے کا دن ہے اور کل سے شبان کی شبان معظم کی بھی آمد آمد ہے آج تھرٹیت رجب ہے اور سندے کو مراج تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور وہ بے پروگرام آپ کے ساتھ نہیں کر سکی تو پھر اٹھائیس رجب تھی تو وہ روانگی تھی محمد حسین کی منڈے کو وہ پروگرام کیا لیکن ٹیوزڈے کو ہمارا جو کرنا تھا وہ آج کا جو آج ٹاپک ہے وہ ہم نے ایکچوری کل کرنا تھا لیکن نہیں کر پائے تو آج اسی ٹاپک کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی پروردگار سے دعاوں کے ساتھ آپ کے اور اپنے دن کا آغاز کرنا چاہوں گی مولا آپ سب کو حفظ و مان میں رکھیں ہر مشکل ہر بلا سے ہر بیماری سے محفوظ رکھیں پہنٹن پاک کے صدقے سے انہی بھی بھی اور آئمہ کا صدقہ مولا جو یہ پریشانی وبا کے صورت میں مشکلات یا امتحان یا جو بھی کہہ سکتے آئی ہوئی ہے پروردگار تو تمام دنیا کے انسانوں کو انسانیت کو اسپیشلی مومنین مومنات مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھ آمین سمہ آمین مراج جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراج نبی پہ آج بات ہوگی اور خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوئن کے ہیں مولا سلامت رکھیں بہت خوبصورت انداز سے ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں مولانا سید رضا حیدر عزوی صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آگا صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں پروردگار ہر مشکل ہر بیماری سے دور رکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ گوہ کہ دو دن دن گزر گئے آج 30 اف رجب ہے لیکن مجھے کمی محسوس ہوئی کہ ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی مراج نبی پہ تو آج انشاءاللہ جنابی رسول خدا کی اس مراج پہ بات ہوگی جو خدا سے ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے جی آگا صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھا کیا ہے آپ نے کہ اس ٹاپک کو ابھی برقرار رکھا کہ جو مراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے اور بہت ضرورت تھا اس مرکی کہ ہم حضور سرور کائنات سے متعلق کوئی بھی مناسبت ہو تو اس کو ہم بطور احسن کم حق ہو اسے انجام دینے کی کوشش کیا کریں ذاتِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ان کے ہم پر جتنا حق ہے کسی اور کا اتنا حق نہیں بنتا ہے ہمارے اوپر اور ہم میں بحیثیت ایک کلمہ گو بحیثیت ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ پڑھنے والے کے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم کی ہر ذکر کو اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی شان و شوقت کے ساتھ بیان کریں کہ دنیا سن لے سمجھ لے دیکھ لے کہ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون ہستی ہے اس کی کیا صفات ہیں کیا کمالات ہیں کیا اس کے درجات ہیں اور انہی صفات و کمالات و درجات میں اہم ترین معاف کیجئے گا صفات اور درجہ اور کمال جو ہے وہ حضور نبی کریم کی میراج ہے جس کے مطالق اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مبارک بن اسرعیل میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرنے پارے کی یہ پہ سورے کی پہلی آیت ہے جہاں ارشاد رب کائنات ہے کہ یعنی پاک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی جس کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی عظمت و جلال کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ ہر چیز کو سنتا ہے اور جانتا ہے تو گویا یہ آئے مبارکہ جو ہے حضور نبی کریم کی میراج پر نصیقتی ہے اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سلام چھٹے تاجدار امامت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان چار چیزوں یعنی میراج قبر میں سوال و جواب منکر نکیر کا اور بہشت و دوزق اور شفاة سے انکار کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے یعنی امام علیہ السلام با الفاظ دیگر یہ فرما رہے ہیں کہ میراج پر ایمان رکھنا لازم ہے منکر نکیر کے سوال پر ایمان رکھنا لازم ہے بہش تو جہنم کے پر ایمان رکھنا لازم ہے اور پھر شفاة اہلِ بیت اتھار پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے اور حضرت امام حالی رضا علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جس میں شاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص میراج پر ایمان نہ لائے اس نے آن حضرت کی تقذیب کی یعنی حضور نبی کریم کو اس نے چھٹلایا تو اب آپ اندازہ کر لیجئے سننے والے محسوس کر لیں اس موضوع کی افادیت اور اہمیت کو ہمارے ناظرین اور سامعین سمجھ لیں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہے میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسیوں پر ایمان اور اعتقاد رکھنا یعنی اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے میراج پر تو گویا ایسے ہے کہ اس نے حضور نبی کریم کی ذات اغدس کو جھٹلا دیا ہے ایک اور محتبر حدیث میں اشارت فرمائے کہ سچا مومن اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو پیغمبر کی میراج شفاہت حوز کوسر سوال قبر بہشت دوزق سرات میزان حساب اور روز جزا مبوس ہونے پر ایمان لائے یعنی یہ وہ مسلمات ہیں یہ دین کی وہ بنیادی قائد ہیں کہ جس پر ہمیں یقین رکھنا لازم و ضروری ہے ان میں سے کسی کبھی انکار اگر کیا جائے تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے مشہور محدث اور فقی جناب ابن بابا وے اور دیگر لکھتے ہیں کہ امام صادق نے رشاد فرمایا کہ خدا اندی عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سو بیس مرتبہ آسمان پر لے گیا اور ہر مرتبہ ولایت و امامت امیر المومنین علیہ السلام اور تمام عائم ادھار کے بارے میں تمام فرائس سے زیادہ تعقید فرمائی یعنی ظاہر ہے کہ ہمارا یقیدہ ہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ امامت رسالت کے ساتھ ساتھ ولایت ایسے بہم یہ مسافر ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ ایک رات جبرائیل و مکائل اور اسرافیل یہ تینوں جلیل قدر ملائکہ حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ ایک براغ لے کر آئے براغ ایک سواری براغ کیونکہ اس کی رفتار میں برخ رفتاری تھی لہذا اس کو براغ کا نام دیا گیا ہے ایک فرشتے نے لگام پکڑی ہوئی تھی دوسرے نے اس کی حضرت کی رکاب پکڑی ہوئی تھی اور تیسے نے اس کے اوپر زین درست کی تھی براغ خاموش کھڑا ہوا تھا کہ جبرائیل نے اس کے موہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خاموش کیوں ہے کیونکہ جو بزرگ تجھ پر سوار ہونے والے ہیں یا اولین و آخرین میں سے ان سے بہتر حضرت کے ساتھ ساتھ تھے اور آجائب زمین و آسمان آپ کو دکھلاتے جاتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسنہ راہ میں ایک منادی نے دہنی جانب سے مجھے ندہ دی میں متوجہ نہ ہوا پھر دوسرے نے پائیں جانب سے آواز دی میں اس کی طرف بھی متوجہ راستہ و پہ راستہ تھی اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ذرا میری جانب بھی تو دیکھ لیجئے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں میں اس کی جانب بھی متوجہ نہ ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا ناغہ ایک خوفناک آواز میں نے سنی جس سے مجھ پر خوف تاری ہو گیا تو جبرائیل نے کہا کہ یہاں زمین پر اتری اور نماز پڑھئے کہ یہ مدینہ تہبہ کا ایک ٹکڑا ہے اس مقام پر آن حضرت نے فرمایا آن حضرت سے کہ آپ جب حجرت کر کے واپس پڑھیں گے تو اس مقام پر آپ آئیں گے میں وہاں سے سوار ہو کر چلا پھر جبرائیل نے کہا کہ نیچے چلئے اور نماز پڑھئے میں نے وہاں نماز پڑھی جبرائیل نے کہا کہ یہ تور سینہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے باتیں کی پھر وہاں سے سوار ہو کر میں چلا تھوڑی دور گیا تھا کہ جبرائیل نے کہا نیچے پراغ کو وہاں ایک زنجیر سے باندیا جہاں پیغمبروں نے اپنے چوپائے باندے ہوئے تھے جب میں مسجد میں داخل ہوا جبرائیل میرے دہنی جانب تھے وہاں میں نے جناب ابراہیم جناب موسیٰ اور رضی عیسیٰ علیہ مسلم کو دیکھا جو اور بہت سے پیغمبروں کے ہمراہ موجود تھے جبرائیل نے آزان اور قامت کہی اور مجھے آگے کھڑا کیا تمام پیغمبروں نے صف باندھی اور میرے پیچھے نماز پڑھ گویا حضور نبی کریم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ مسلم کو جماعت کرائی تمام جلیل القدر انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور حضور امامت فرما رہے تھے پھر بیت المقدس کا خزانہ دار تین برطن لے کر آیا اس میں ایک میں دودھ ایک میں پانی اور ایک میں شراب تھی ساتھی میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر محمد نے پانی پی لیا تو ان کی تمام امت ڈوب جائے گی اگر شراب لے لی تو وہ خود اور ان کی امت سب گمرا ہو جائیں گے اگر انہوں نے دودھ اختیار کیا تو وہ ان کی امت ادایت پا جائیں گے یہ سن کر میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور پیا جبریل نے کہا کہ آپ نے ادایت پائی اور آپ کی امت بھی ادایت پائی گی البتہ یہاں شاید کسی ذہن میں شکوشبہ پیدا ہو شراب بھی لکھ رہے تھے تو یہ وہ وقت ہے کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی لیکن جو چیز فیچر میں بھی مستقبل میں بھی خدا کی نظیب پسندیدہ نہ ہونے والی ہو یا حرام ہونے والی ہو تو حضور نبی کریم اس سے بھی اجتناب فرماتے تھے خیر تو حضور نے دودھ کا پیال لے لیا اور جبرائیل نے آپ بشارت دی آپ اور آپ کی امت بھی ہدایت پہ گی پھر مجھ سے پوچھا کہ رہ میں آپ نے کیا دیکھا میں نے کہا دائینی طرف مجھے کسی نے بکارا میں نے اس کا جواب نہ دیا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہودیوں کی جانب سے دعوت دینے والا تھا اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی پھر فرمایا اس کے بعد کیا دیکھا میں نے کہا پھر بائیں طرف سے کسی نے آواز دی میں اس کی جانب بھی متوجہ نہ نہ ہوا جبرائیل نے کہا وہ نصارہ کی جانب آپ کو بلا رہا تھا اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی مسیحی ہو جاتی پھر پوچھا اس کے بعد کیا دیکھا میں نے اس عورت کا ذکر کیا جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ اس کی جانب ملتفت ہو جاتے تو آپ کی تمام امت دنیا پرست ہو جاتی پھر کہا کہ آپ نے مجھ آواز سنی تھی وہ ایک پتھر کی آواز تھی جس کو ستر سال پہلے میں نے جہنم کے کنارے پر ڈال دیا تھا اس وقت جہنم کی تیمہ پہنچا ہے اور یہ اسی کی آواز تھی جس سے آپ خوف زدہ ہو گئے پہنچے اس پر ایک فرشتہ موکل تھا جس کو اسماعیل کہتے ہیں وہ صاحب خطفہ تھا جو کہ شیطان آسمان پر جانا چاہتا وہ اس کے ساتھی شہاب ساقب یعنی دہکتے انگارے سے اس کو جلاتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سور سافات برشاد فرماتا فرشتے کے ماتحیت ہزار فرشتے ہیں اور ہر ایک ہزار پر رکھتا ہے اسماعیل نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ ہے اس نے پوچھا کیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں کہ ہاں تو اسماعیل نے آسمان کی دروازہ کھول دیا میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھ کو سلام کیا میں نے اس کے لئے دعا مغفرت کی اور اس نے مجھے دعا دی اور کہا مرحبا اے برادر شاہستہ اور بہترین انبیاء فرشتے نے مراہ استقبال کیا اور آسمان اول میں داخل ہوا جس اس فرشتے نے مجھے دیکھا وہ شادو مسرور ہوا وہاں میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جس سے بڑا کوئی فرشتہ وہ نظر نہ آیا وہ نہایت کری ہی منظر اور خوفناک شکل کا تھا جس کے چہرے سے غصہ اور غضب ظاہر تھا جس طرح اور فرشتے نے میرے لئے جس سے مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خوف بجا ہے ہم سب اس سے رہتے ہیں کیونکہ وہ جہنم کا معاقل ہے ہم نے کبھی اس کو آستے ہوئے نہیں دیکھا خدا عنہ عالم نے جس روز سے جہنم کو اس کے قبضے میں دیا ہے ہر وقت اس کا غضب غصتہ خدا کے دشمنوں اور نافرمانوں پر زیادہ ہوتا رہتا ہے اچھا یہ بات واضح ہے میں بتا بیان کر رہا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ سارے ہجابات سماوی اور میراج کی تمام تر وہ واقعات جو پیش آئے تھے یعنی حضور جو سیر کرائی گئی تھی جت کا خود قرآن اشارہ کر رہا ہے سبحان اللہ آسرہ کہ تو سیر کرائی گئی تھی اس کے تذکرے ہی سارے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے تو اس کے پاس کہنے لگے کہ اچھا اس سے پہلے کبھی نہ مسکر آیا کبھی نہ آسا بلکہ دشمنان خدا اور خوش ہوتا ہی نہیں غرض میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھ سلام کا جواب دیا اور بہنش کی خوش قبری دی کیونکہ جناب جبرائیل ملاقوت و سماوات میں سب کے حاکم اور آمین تھے اور تمام فرشتے ان کے فرما بردار تھے اس لئے فرشتوں نے کہا کہ آپ مالک کو حکم دیجئے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائے جبرائیل نے کہا مالک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھا دو مالک یہ سن کر جہنم کا ایک پردہ ہٹایا اور اس کا دروازہ کھول دیا ناگہ جہنم کا ایک شولہ نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوا بند کر دے مالک نے شولے کو حکم دیا کہ واپس جائے وہ فوراں جہنم میں واپس چلا گیا وہاں سے آگے پڑھا تو ایک گندمی رنگ کی بزرگ نظر آئے جبریل سے پوچھائی کون ہے کہ یہ آپ کے بزرگوار جد حضرت آدم ہیں ناگہ میں نے دیکھا کہ ان کے لڑکے ان کے سامنے پیش کی گئے وہ کہتے تھے کہ یہ بہتر پھول ہے اور یہ خجبودار نصیم ہے جو بہتر جسم سے نکلی ہے تو حضرت نے یہ آئے مبارکہ پڑھی کہ غرض میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے مجھے سلام کیا میں ان کے لئے انہوں نے میرے لئے دعا کی اور کہا فرزند برگزیدہ اور بہتر زمانے میں بیجے ہوئے بہترین انبیاء مبارک ہو پھر میں وہاں سے آگے بڑھا اور ایک فرشتے کو دیکھا جو ایک مقام پر بیٹھا تھا اور ساری دنیا اس کے دونوں زانوں کے درمیان تھی یعنی اس کی وسط اس قدر تھی کہ دنیا اس کے دو زانوں کے درمیان نظر جمائے ہوا تھا اور ہر طرف نہیں دیکھتا تھا میں نے پوچھا ہی کون ہے جبراہ نے کہا یہ ملک موت ہے ہر وقت جسموں سے روحیں قبض کرنے میں مجھول رہتے ہیں یعنی بہت بزی جوب ہے ان کی میں نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو میں کچھ بات کروں ملک الموت نے کہا مرحبا اے محمد صلی اللہ علیہ 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 کو خوش خبری ہو کہ میں ہر عمل خیر آپ کی امت میں دیکھتا ہوں میں نے کہا میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو پرے بندوں کو نعمتیں دینے والا ہے اور یہ سب مجھ پر خدا عنہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل ہے جبرائی نے کہا اس فرشتے کا کام سب سے زیادہ سخت اور زیادہ ہے میں نے پوچھا کیا تمام شخصوں کی روحیں یہ خود قبض کرتے جبرائی نے کہا ہاں میں نے کہا اے ملک الموت لوگ جہاں جہاں ہوتے تم سب کو دیکھتے ہو اس پر تمکین دی ہے وہ میرے ہاتھ میں ایک درم کے معنی ہے کوئی ایک کوئی ایک طریقے سے دنیا میرے ہاتھ میں کوئی ایسا کھر نہیں کہ میں ہر روز پانچ مرتبہ اس کے رہنے والوں کو ایک ایک کر کے نہ دیکھتا ہوں اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی مرتبہ برکاتہ میں احمد بورا ہوں جی بہت شکریہ آپ کے رسول اللہ سلسل کا مراج کا واقعہ اس مبانا پر بیش کرتا ہوں خیر بارک اور حضر گزرین پر بھی چند دو تین شیئر بھی کیونکہ ٹائم کی مناسب جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی بری جائیں گے جی بست ہو اک جائے غار اک ہی گردش کے گھر ہو جائیں گے ملتی کے دیر بہت شکریہ جس قدر جان تلف ہو گی بہت شما خدا کا رحم ہے بے شک 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 جکتے ہیں اس در پہ ہو کر خاک سار سبحان اللہ خدا آپ سلامت رہیں بہت شکریہ میرے بھائی ملا آپ کو سلامت رکھے پروردگار جی آگر صاحب بہت خوبصورت میراج بیان کی جاری جی بہت شک یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک گو نہ چھوڑوں گا شاید جی بہت شک بہت شک سلام علیکم ورحمت اللہ یا علی مدد یا علی مدد جی شتیاب بھائی سلامت رہے بہت شک صاحب آپ کی خدمت میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد یا علی مدد خیم بار کبلا صاحب ہر روز ہر بند یہی نوا کرتا ہے کہ محمد اور محمد کے صدقے سے پاس برور درات کو اپنے حبید کے صدقے سے اس دنیا کے اوپر سے یہ ربعہ اٹھا لے الہی آمین الہی آمین کبلا صاحب ہم اس قابل انسان نہیں ہے کہ وہ اس اجازت ہو تو یہ جو وقت گزر آئی اس کے حوالے سے میرے پاس ریان آدمی کا لکھا ایک چھوٹا سا کلام ہے تو اگر اجازت دے تو میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پڑھ لوں جی جی بسم اللہ اللہ صلی اللہ وحب اللہ وحب اللہ کبلا صاحب ریان آدمی صاحب کی صحیح اسلام کی لیے دعا کی جی انہوں نے لکھا کہ میرے لوگ مر رہے کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا کہاں تک کوئی اب زندہ رہے گا دلوں میں بغض جب زندہ رہے گا اجل کا رکس خیر شہر میں جاری تحسب بے سبب زندہ رہے گا نہ ہم زندہ نہ تم زندہ رہو گے مگر کاتل بھی سب زندہ رہے گا ضمیر آدمیت کے علاوہ اب اس دنیا میں سب زندہ رہے گا شرافت موں چھپائے پھر رہی ہے سنا ہے سب زندہ رہے گا زبانہ قابل اصلاح اب بنا ایسے عدب زندہ رہے گا نسارا کی غلامی کر رہا ہے نسارا کی غلامی کر رہا ہے سب زندہ رہے گا چھراو شب کلم بھی ہو چلا ہے چھراو شب کلم بھی ہو چلا ہے جیا تو ایک شب زندہ رہے گا سب بس ایک حر پہ حق ریان لکھ دے بس اب ایک حق ریان لکھ دے تو بعد مرگ تب زندہ رہے گا سب ایک بار پھر محمد وعالی محمد سلو اللہ وحد سب مز کے دعا کہ اللہ پاک ہمیں ہی چمتیان سے گدار دے اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ بھی ہے نا وہ بھی رہا ہے آج اللہ کی باردہ میں اللہ خدا حافظ سلامت رہے سلامت رہے شاہد بھائی گولا آپ کو سلامت رکھے بہت خوبصورت کلام رہا ناظمی کو بھی پروردگار صحیح زندگی کے ساتھ اسی طرح مولا کی شان میں اہل بیت کی شان میں لکھتے رہنے کی توفیقات میں مزید اضافہ دے آمین جی آغاز صاحب ملک الموت کی بات ہو رہی تھی ملک الموت مخاطب ہوئے اور کہنے لگے جب انہوں نے کہا کہ میں جب کسی کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے متعلقین اس کے ورسا اس کے پس ماندگان اہو بکا کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں روتے ہیں دادو فریاد کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مت رو کیونکہ مجھے تو تمہاری طرف بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑوں گا میں نے کہا موت تو رنج اندوح اور آدھیوں کو فنا کرنے کا سبب ہے جب رہی لکھا کہ موت کے بعد جو حیرت ہوگی وہ موت سے بتر ہے یعنی آج موت کے سائے منڈا رہے ہیں ہر دنیا بھر میں ہر طرف آج اس تیزی کے ساتھ لاشیں گر رہی ہیں انسان فنا ہو رہے ہیں موت سب کو اپنے گلے لگا رہی ہیں ہر ایک انسان خوف زدہ ہے درا ہوا ہے سہما ہوا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں قلوب میں محبت اہل بیت ادھار علیہ السلام ہے اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ کو ہیں تو ہمیں بس اپنے آمال کی اصلاح کی ضرورت ہے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے موت تو بہرحال آئے گی چاہے وہ کرونا سے آ جائے یا کسی اچھ سے بھی آ جائے آنی تو ہے اور ہمیں جانا بھی ہے کیوں نہ ہم اس پر ممکن ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک الارمنگ سیچویشن ہو کہ اب تو سنبھل جاؤ اب تو صدر جاؤ دیکھتے نہیں ہو کہ کس طریقے سے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے کس طریقے سے شہر ویران ہو رہے ہیں ملک ویران ہو رہے ہیں ہر طرف ایک خوب کا عالم ہے باہر نکلیے تو لگتا ہے کہ جیسے قبرستان کا سناٹا چھایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ صدر سکے نہ سنبھل سکے تو یہ ہمارے لئے انتہائی قابل افسوس بات ہوگی چنانچہ جناب خطبی مرتبت آگے پڑھے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں وہاں سے گزرا تو ایک جماعت نزدرائی جس کے سامنے بہترین اور پاکیزہ گوشت اور مردار اور گندیدہ گوشت رکھے ہوئے تھے وہ خراب گوشت تو کھا رہے تھے مگر پاکیزہ گوشت نہیں چھوٹے تھے میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہے کہا یہ آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جو حرام گھایا کرتے تھے پھر میں نے پوچھا ایک فرشتے کو دیکھا جس کو خدا نے عجیب الخلقت پیدا کیا تھا جس کا آدھا بدن آگ کا اور آدھا بدن برف کا بنا ہوا تھا نہ آگ برف کو پگلاتی اور نہ برف آگ کو بجھاتی تھی وہ بلنواز سے کہہ رہا تھا کہ میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے اس آگ کی حرارت کو محفوظ رکھا ہے اے خدا جو آگ اور برف میں ان سے محبت قائم کر سکتا ہے مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل نے کہا یہ خدا کے تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ اہل سمینوں اور مومنین کا بھئی خواہ حمدرد و خیر خواہ ہے جس روح سے خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اب تک یہی دعا کرتا ہے یہ دو فرشتوں کو دیکھا کہ جو ندہ دے رہے تھے کہ ایک کہتا تھا خدا اندہ جو تیری راہ میں دے اس کو تو بھی ایوز عطا فرما دوسرا کہتا تھا جو شخص کنجوسی کرے بخل کرے اور تیری راہ میں خرچ نہ کرے تو اس کے مال کو ضائع کر دے یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں غربہ مساکین کو یتیموں کو ضرورت مندوں کو اللہ انہیں آغور برکت دیتا ہے لیکن جو ایسا نہیں کرتے ہیں ان کا مال کسی نہ کسی بہانے سے ضائع ہو جاتا ہے ان کا بھی نہیں رہتا ہے اور وہ تلف ہو جاتا ہے لہٰذا انسان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کچھ خرچ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ضافہ کرے نہ یہ کہ اس کو محفوظ رکھے اور نہ خود استعمال کر سکے نہ کسی دوسرے کو استعمال کرنا دے بہرحال پھر دو فرشتوں کو دیکھا جو ندہ دے رہے تھے ایک کہتا تھا خدا اندہ جو تیری رہ میں تھے تو اس کو بھی اس کا عوض عطا فرما پھر میں نے چل لوگوں کی طرف گزرا جن کے ہونٹ ہونٹ کی ہونٹوں کی مانند تھے اور فرشتیں ان کے پہلو کی گوشت پہنچی سے کاٹ رہے تھے اور ان کے موں میں ٹھوس رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا کہ یہ مومنین کے ایپ ڈھونڈنے اور ان پر تان کرنے والی لوگ ہیں آپ دیکھیں ہم نے اس دور میں ایک اپنا ایک مشغلہ بنا لیا ہے کہ ہم دوسروں کی ویکنس کمزوریاں اور عیوب تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو نہ صرف تلاش کرتے ہیں بلکہ ان کو عام کرتے ہیں دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں جبکہ شریعت متحرہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں اللہ سبحانہ وتعالی ساتھر العیوب ہے وہ عیوب کو چھپانے والا ہے اور عیوب کی چھپانے کو پسند بھی فرماتا ہے بے شک سبحان اللہ پرسکت میں نے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے گزرا کہ جن کے سروں کو پتھر سے کور رہے تھے میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بغیر نماز پڑھے سو جایا کرتے تھے یعنی لا وجہ میں انسان کچھ لوگ ہوتے جو کسی ساتھ کوئی مجبوری ہوتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو نماز ان کے رہ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے کچھ خام خام میں بغیر کسی وجہ کے نوریزن کے بس نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کا یہ حشر بتایا گیا کہ وہ فرشتے ان کے سروں کو پتھر سے کوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسے گروہ کی طرف میرا گزر ہوا کہ فرشتے ان کے موں میں آن بھر رہے تھے جو ان کے مقت کے مقام سے نکلتی تھی میں نے کچھ ہی کون لوگ ہیں کہ یہ یتیموں کا مال نہق کھانے والے لوگ ہیں جیسا کہ خدا اندعالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللزین یاکلون اموال الیتام ظلم انما یاکلون فی وطونہ نارا وسیس لون سعیرا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور بہت جلد جہنم میں جائیں گے پھر میں ایک گروہ کی طرف سے گزرا جہاں میں نے ہر شخص کو ہر شخص اٹھنا چاہتا تھا مگر پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کا خدا نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور وہ لوگ فیرونیوں کے مانند ہر روز صبح شام آتش جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ فریاد کرتے ہوں گے خدا اندہ خیامت کب برپا ہوگی پھر میرا گزر چند عورتوں کی طرف ہوا جن کو الٹا لٹکا اہوا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ وہ عورتیں جو اپنے شہروں کے گھروں میں بدکاری کرتی ہیں اور گناہوں کے اتقاب کرتی ہیں اس کے ساتھ اسی طریقے سے جناب سرکار خطی مرتبت آگے بڑھتے رہے اور مختلف مناظر آپ کے سامنے پیش کی جاتے رہے جس کو اللہ مجلس اللہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب حیات القلوب میں اسی تفصیل کے ساتھ بیانت فرمایا ہے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک طرف جہاں سے گزرا جب رہی لگا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رحمت ہیں جہاں وہ لوگ موجود تھے ان کو بتایا جن کو خدا نے سالت نبوت کے ساتھ آپ کے بددوں کی جانب پیجا ہے اور یہ پیغمبر آخر زمان اور تمام انبیاء سے برطر و بلند ہیں کیا اسے باتیں نہ کرو گے یہ سن کر انہوں نے مجھ کو سلام کیا اور میری تعظیم کی اور مجھ کو اور میری امت کو نیکی کی خوشخبری دی پھر وہاں سے جبریل مجھ کو دوسرے آسمان پر لے گئے وہاں میں نے دو حصوں کو دیکھا سوری میں نے وہاں دو شخصوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے مشابہ تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے جبریل نے کہا کہ یہ جناب یہی اور حضرت عیسی علیہ السلام ہیں میں نے ان کو اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا اور استغفار کیا انہوں نے کہا کہ مرحبہ ہے برادر شاہستہ اور پیغمبر برگزیدہ خوش آمدید اس آسمان پر میں میں نے ملائکہ خوشو دیکھے جن کے چہرے خوف خدا سے اور آنسوں سے تر تھے وہ بھی کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے اور مختلف آوازوں سے خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے پھر میں تیسرے آسمان پر گیا وہاں ایک ایسے حسین کو دیکھا جن کا چہرہ چودوی رات کی چاند کی مانن تھا میں نے ان کو دریافت کیا جبریل لکھا کہ یہ جنابی یوسف آپ کے بھائی ہیں میں نے اور انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور استغفار کیا اور جناب یوسف نے کہا مرحبہ ہے پیغمبر برگزیدہ اور بہترین زمانے میں مبوض شدہ آپ کا آنہ مبارک ہو اس آسمان پر میں نے ملائکہ خشو دیکھے جس طرح پہلے اور دوسرے آسمانوں پر دیکھے تھے جبریل ان سے بھی یہی گفتوگی جو میرے بارے میں ان فرشتوں سے کی تھی یعنی تعریف کرائے تھا انہوں نے بھی وہی جواب دیا وہاں سے چوتھے آسمان پر پہنچا تو ایک مرد بزرگ کو دیکھا میں نے پوچھا کہ تو معلوم ہوا کہ یہ جناب عدریس علیہ السلام ہے جن کو خدا نے بلند مقام عطا کیا ہے اور وہ زمین سے ان کو رفعت عطا کی ورفعناہو مکاناً علیہ جیسا کہ سورہ مریم ارشادہم کے لیے ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا میں نے ان کو اور انہوں نے مجھ کو سلام کیا پھر وہاں سے مہور آگے پڑھے اور اس کے بعد ایک فرشتے کو دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا اور ہزار فرشتے اس کے ماتحد فرما بردار تھے جبرائیل نے اس کو آواز دی کہ اٹھ کھڑے ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور قیامت کے روز تک کھڑا رہے گا وہاں سے آسمانِ پنجم پر بلند ہوا وہاں میں نے ایک مرد زعیف کو دیکھا جس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور ان کی عمد کی بہت سے لوگ ان کی جمع تھے ان کی کسرت دیکھ کر مجھے تاجوہ جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ دانیالِ پیغمبر ہیں جن کی عمد ان کو دوست رکھتی تھی پھر ایک مرد بزرگ کو دیکھا پوچھا یہ کون جبرائیل نے کہا کہ یہ حارون فرزندِ عمران ہے میں نے ان کو بھی سلام کیا وہاں بھی ملائکہ خشو دیکھے پھر چھٹے آسمان پر گیا وہاں ایک صاحب کو دیکھا جو قد میں بلند اور گندمی رنگ کے تھے یہ کہ بال بڑے بڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بن اسرائیل گمان کرتے ہیں کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے بہتر ہوں حالانکہ یہ بزرگ خدا کے ندیگ سب سے گرامی ہے میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے کہ جنابِ موسیٰ فرزندِ عمران ہے ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا وہاں بھی ملائکہ خشو تھے وہاں سے ساتھویں آسمان پر گیا جس فرستے کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کے سر اور داڑی کے بال سفید تھی وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہے جو جوارِ رحمتِ الٰہی میں بیت المعمور کے دروازے پر بیٹھے ہیں جنابِ جبرائیل لکھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی پدر بزرگوار حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ آپ کی امت کے پرزگاروں کا مقام ہے تو میں نے یہ آیت پڑھی سورہ موارکِ آلِ امران کی یعنی ترجمہ اس کا یہ کہ بے شک ابراہیم کی پیروہنے کے سبب سے زیادہ مستقل لوگ ہیں جو ان کی اور اس پیغمبر محمد کی پیروہی کرتے ہیں وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور خدا مومنین کا مددگار ہے حضرتِ فرمائے کہ میں نے حضرتِ ابراہیم کو سلام کیا اور انہیں مجھ کو سلام کیا اور کہا مرحبہ ہے پیغمبرِ شائستہ اور اے فرزندِ شائستہ اور زبانِ شائستہ میں مبوس شدہ حضرتِ فرماتے حضرتِ فرماتے کہ اس آسمان پر میں نے صاحبِ خوشو فرشتے کو دیکھا جس طرح گزشتہ آسمانوں پر دیکھے تھے سب نے مجھ کو اور میری امت کو نیکی اور بھلائی کی خوشخبری دی میں نے آسمانِ ہفتوں پر نور کے دریاں دیکھے سبحان اللہ ان کے نور آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے اور ظلمت اور برف کے دریاں بھی نظر آئے اور امورِ عجیب و غریب دیکھ کر مجھ پر خوف تاری ہوتا تھا جبریل کہتے تھے گی یا رسول اللہ خدا کا شکر کیجئے کہ اس نے آپ کو ان کرامتوں اور بزرگیوں سے سرفراز فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنے پروردگار کی عظمت کی جو کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں ان کو شمار کرتے ہیں حالانکہ اس کی عظمتیں اس بھی زیادہ ہیں یہ چیزے ان کی مقابلے میں کچھ بلد ہو تو جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی ہے بلا شبہ حق سبحانو تعالی بندوں کے درمیان نوہ ہزار ہجابات ہیں صدور روحی کے مقام پر خلق میں سب سے زیادہ نزدیک میں ہوں اور اسرافی اور میرے اور ان کے درمیان چار ہجابات ہیں نور کا ایک پردہ ظلمت کا ایک پردہ پانی کا ایک پردہ اور آگ کا ایک پردہ حضرت فرمادی کے تمام عجیب باتوں سے زیادہ عجیب جو میں نے دیکھی وہ ایک مرغ تھا جس کے پیر زمین کے طبقہ ہفتوں میں تھے اور سر عرش الہی کے نزدیک تھا سر اس کا عرش الہی کے نزدیک تھا وہ اپنے پروں کو جب کھولتا تو مشرق و مغیر کو گھیر لیتا تھا ایک فرشتہ تھا جس کی تذبیر تھی میرا پروردگار پاک ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے اس سے کہ ادرار کی جا سکے اس سے باقی وقت اپنے پروں کو کھولتا اور پھر پڑھاتا اور اپنے تذبیر کی آواز بلند کرتا اور کہتا تھا سبحان الملک القدوس سبحان الكبیر المتعال لا الہ الا الحی القیوم جب اس کی آواز تذبیر بلند ہوتی تو زمین کے تمام مرغ اپنے پروں کو پھر پڑھاتے خدا کی تذبیر کی آواز بلند کرتے اور جب وہ فرشتہ خاموش ہو جاتا تو تمام فرشتے تمام مرخ خاموش ہو جاتے تھے درغور کیجئے گا کہ یہ میراج نبوین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقامات ہیں وہ منازل ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور نبی کریم کو ان تمام اسرار و رموز کو دکھانے کے لئے بلایا تھا کہ جو کائناتِ عرضیب کے مکینوں کی نگاہوں سے مغفی اور پوشیدہ ہیں جن کا نظارہ صرف حضور نبی کریم کی ذاتی اقتصی کر سکتی تھی اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے میراج پر بلایا لینوری و آیاتِ نا تاکہ تم دیکھو ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو کہ اللہ تعالی کی طاقت و قدرت کتنی بڑی ہے آج ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں یقیناً سر نیاز خم کیوے نظر آتا ہے چاہے وہ تعان کا رن ہو عقیدتاً ہو چاہے اسلام کی عقیدے کی مطابق ہو چاہے اسلام سے باہر ہو آپ دیکھئے ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا جرسومہ ہے جو ہمیں کسی کو نظر بھی نہیں آتا ہے لیکن سب اس سے خوف زدہ ہے نجانے کہاں پر ہوگا کوئی کہتا ہے کہ دروازے کی کنڈی کو ہے اسے دھو کر آپ ہاتھ لگائیں کوئی کہتا ہے کہ اپنے بیسن کے ٹیپ پر ہاتھ لگائیں تو بھی اس سے پہلے اس کو آپ سابند سے ہاتھ دھو کر اس کے ہاتھ لگائیں کدھر ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کس دیوار پر ہے کس ریلنگ پر ہے کس جگہ پر کچھ نہیں پتا ہے لیکن وہ اپنا ماف کی جگہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے یہ ایک ایسی ذات اغدس کا کرشمہ سمجھ لیجئے یا اللہ کا ایک طاقت و قوت کو محسوس کرنے کے لئے شاید ہمارے لئے مقام عبرت کو کہ وہ جس سپر پاورز جو ایٹم بم بنایا بیٹھی ہوئی ہے نیوٹرون بم بنایا بیٹھی ہوئی ہے الیکٹرون بم بنایا بیٹھی ہوئی ہے سارے بم جہے وہ بیکار ہو گئے ہیں اس ایک چھوٹے سے بم جانے کہ جس نے سب کو ہلا کے رکھا ہوا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل و دماغ کچھ سکون عطا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و عطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اسی میں سکون ہے اسی میں نجات ہے اسی میں بقا ہے سبحان اللہ چنانچہ اس ملک ملک کے پر سفید اور گردن کے پر سبز ہیں اس کی سفیدی اور سبز اس کی خصورتی کی تعریف نہیں ہو سکتی پھر میں نے جبریل کی ساتھ بیت المعمور میں داخل ہوا اور دو رکت نماز پڑھی وہاں میں نے اپنے اصحاب میں سے کچھ جنگوں کو اپنے ساتھ دیکھا ان میں کچھ لوگ تو صاف صدرے کپڑے پہنے ہوئے کچھ پرانے اور مہلے کچھ ایلے پہنے ہوئے تھے جو صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ بیت المعمور میں داخل ہوئے اور جو گندے لباس میں تھے ان کو روک دیا گیا جب ہم وہاں سے واپس آئے دو نہروں کے پاس سے گزرے ایک کو کوسر اور دوسری کو نہریں رحمت کہتے تھے میں نے کوسر کا پانی پیا اور نہریں رحمت میں غسل کیا اور بہشت میں داخل ہوا اور دونوں نہریں بھی بہشت میں ساتھ ساتھ جاری تھی ان دونوں نہروں کے کنارے کنارے میرے اہلِ بیت کے اور اہلِ بیت کے اور طاہر و پاکیزہ بہشت کی خاک مجھ تھی میں نے وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جو بہشت کی نہروں میں غوتے لگا رہی تھی میں نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں دختر زید ابن حارسہ ہوں میں جب واپس زمین پر آیا تو زید کو اس کی خوشخبری دی بہشت میں پرندے بڑے اونٹوں سے بھی بڑے نظر آئے جن کی چونچ بڑے بڑے ڈول کی معنی تھے وہاں میں نے کتنا بڑا درخت دیکھا کہ کوئی پرندہ سات سو سال تک اڑنے کے بعد بھی اس کے گرد ایک چکر نہیں لگا سکتا تھا بہشت میں کوئی مکان ایسا نہیں جس کے اندر اس کی شاکھ نہ ہو میں نے پوچھا یہ کیسا درخت ہے جبرائیل نے کہا یہ توبہ ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ توبہ لہم وہ حسن معاد حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں بہشت میں پہنچا تو میرا وہ ہال جو آسمان حفظم کا جائبات دیکھنے کی سبب دل پر قائم ہو گیا تھا وہ زائل ہو گیا پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ وہ طریقہ جو میں نے دیکھے تھے کیسے کہ وہ اوقات حجاب ہیں وہ ارش فیلائی کے انوار کو روکے ہوئے ہیں ورنہ نور آش ہر اس چیز کو جلا دیتا ہے جس کی نیچے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب ختمی مرتبہ میراج پر جا رہے تھے اور یہ بھی بات ابتداء میں عرض کر دینی چاہیے تھی کہ میراج رسول خدا کی جو تھی وہ جسمانی میراج تھی جی بلکل روحانی میراج نہیں تھی بلکل محسو گئی اقیدہ آئی سمجھتے کہ نہیں رسول اللہ جو جسمانی میراج کیسے کر سکتے جسم کے ساتھ کیسے جائیں گے اور کسی نے کہہ بھی دیا تھا کہ رضول اس وقت میرے پاس تھے تو میراج روحانی تھی حالکہ میراج روحانی کوئی معنی نہیں رکھتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی میراج جسمانی تھی اور جسمانی میراج پر شک کرنا ایسے ہی جیسے اللہ کی قدرت پر شک کرنا بھئی میراج ہم نے اور آپیں تھوڑی کرائی سی حضور کو اللہ نے کرائی تھی جب اللہ نے میراج کرائی تو اس کے پاس یہ تیوی طاقت نہیں کہ حضور کو اپنے جسم ظاہری کے ساتھ بلا لیتا آسمان حشتوں پر تو ہفتوں پر تو حضور نبی کریم کی مراج جو تھی وہ جسمانی تھی اور اسی پر عقیدہ بھی ہونا چاہیے بلکل بلکل بہت بہت خوبصورت یہ سفر جس میں بہت سی چیزیں جو ہمارے لیے نشانیاں ہمارے لیے عبرت بن سکتی ہیں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں میں نے پہلی دفعہ اتی ڈیٹیل سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سفر ایکچولی جس میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے میسیج کے طور پر بیان کی گئی ہیں میں پس لاسٹ فائف منٹس ہیں اگر آپ اس کو اور بیان کرنا چاہیں تو بہت شکریہ جی ضرور جنانچہ جب درست توہ کی بارے میں بیان کیا جنابی جبرائیل علیہ السلام نے اور حضور نے بتایا کہ اس درست کو پاس پہنچنے کے بعد میرا وہ ایک ہال جو تھا ایک خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر جنابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میرے کانوں میں کعواز آئی اما الرسول بے معوض اللہ علیہ میر رب یعنی رسول ان چیزوں پر ایمان لائے جو کچھ ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے یہ سن کر میں نے اپنی اور اپنی امت کی جانب سے عرض کی چارز کیا فرمایا کہ اور تمام اومنین خدا پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرم نہیں کر رہتے ہیں بلکہ ہم سب پر ایمان لائے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا سمعنا وطعنا غفرانکا ربنا وعلیق المصیر ہم نے سنا اور جو کچھ اور ہم نے عطاعت کی اور اے پروردگار ہم تیری اور ہم طرف سے مغفرت چاہتے ہیں اور سب کی بازوش تیری ہی طرف ہے یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا تھا اس پر ہمیں سمعنا وطعنا یعنی ہم نے سنا ہے اور ہم نے اس کی اطاعت کی ہے انکار نہیں کر سکتے کسی بات کا نہ ہی تو کامات خداوندی کا نہ ہی میراج نبوی کا اور جناب سرکار خدمی مرتبت کے موجزات کا یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور نبی کریم کو عطا کی ہے جناب ابن بابوے اپنی متبر روایت کے سیب بیان کرتے ہیں امام زلال عبید سے کہ میرے پدر بزرگار امام زلال عبید سے سوال کیا کسی نے کہ جب جنت بزرگار حضرت سروری کائنات میراج شریف لیں گے اور خدا نے پچاس نمازیں ان کی امت پر واجی فرمائی تو حضرت نے خود کیوں نہ خدا سے کمی کی درخواست کی جب جناب موسیٰ نے کہا خدا سے سوال کیجئے اور حضرت واپس آگئے اور خدا سے کمی کی استجا کی امام نے فرمایا کہ اے فرزند پیغمبر خدا اے فرزند پیغمبر خدا نے خلاف عدب سمجھا کہ جس چیز کو خدا نے ان کو اور ان کی امت کو تکلیف دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی رد کر دیتے لیکن جناب موسیٰ جیسے عزیمشان پیغمبر نے حضرت کی امت کی سفارش کی تو حضرت نے انکار کرنا جائز نہ سمجھا اس لئے بار بار واپس گئے اور شفاعت کی یہاں تک کے پانچ نمازیں واجب ہو گئی یعنی سے پہلے پچاس نمازیں مسلمان پر واجب تھی لیکن مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے بسکون طلب کیا جاتا رہا یہاں تک نمازوں کو بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں اگر پچاس ہی ہوتی ہمارے اوپر تو ہمارا کیا حشر ہوتا درہ انسان غور کرے کہاں پچاس اور کہاں پانچ نمازیں پانچ نمازیں واجب ہوئیں زید کہتا ہے کہ پدر بزرگار جنابے جب پانچ نمازوں کے بارے میں بھی موسیٰ نے تخفیف کی خواہش کی حضرت کو واپس جانے کے واسے کہا تو کیوں نے حضرت نے مذہور کیا امام فرما کہاں فرزاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تخفیف امت کے لیے ہو جائے اور اس کا ثواب بھی کم نہ ہو بلکہ پچاس نمازوں کا ثواب برقرار رہے اب یہ پچاس سے جو پانچ نمازیں ہوئے تو اس کا مطلب ظاہرہ کے فورٹی فائف نمازوں کا ثواب کم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے ثواب انہیں پچاس نمازوں کا ملے گا اور پڑھیں گے ہم سبھانے سبھانے اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین میں کہ کسی بھی عمل سے رحمت خداوندی کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا ہے سبھانے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین دو تین منٹ اگر آپ کے پاس ہو تو میں جی ضرور ضرور مہیں بارک شابان کے حوالے سے بھی بات کو مکمل کر دوں جی بہت شکریہ جزاک اللہ جانا چاہیے کہ شابان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہے اس مہینے میں روزے رکھتے تھے حضور نبی کریم اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے اس بارے میں حضرت کا فرمان ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجب مائش شابان کا اچان نمودار ہوتا تو امام زین العبدین علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے اے میرے اصحاب جانتے ہو یہ کون سمہینہ ہے یہ شابان کا مہینہ ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ شابان میرا مہینہ ہے بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے محبی جگہ خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو اس خدا کی قسم جس سے قدرت میں علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے میں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا ہے وہ فرماتے تھے میں نے اپنے بابا امیر المومنی سے سنا ہے کہ جو شخص محبت رسول اور قربت الہیہ کے لیے شابان میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے تقرب عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہوگی آج کی عمال میں جو عمومی عمال ہے ایک تو یہ کہ کسرت سے استغفار کریں دنیا کی حالات بھی اس بات پر تقاضی کر رہے ہیں کہ ہم جتنا کسرت سے استغفار کر سکیں کریں بہت چھوٹا سا جملہ ہے یہ استغفراللہ یہ وہی استغفار ہے کہ جمعہ رجب میں ہم پڑھتے تھے اب مہشابان میں بیشی کو میں مسلسل پڑھنا ہے کم سے کم ہر روز ستر مرتبہ تو اسے ضرور پڑھیں استغفراللہ واصلہ التوبہ اور اس کے بعد اور دوسری بڑی استغفار ہے استغفراللہ لزیلہ الہیلہ الرحمن الرحیم الحی القیوم وعدو بیلہ اس کے بعد یہ کہ صدقہ دیا جائے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنی استطاعت کی مطابق چوتھا عمل یہ کہ اس پورے ماہ شابان میں تحلیل کریں یعنی اس جملے کو پڑھیں اور ظاہر کہ میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں وقت ہی کمی کے باعث ہے پڑھنے والے اس کو مفاتی جنان ہم دیکھ سکتے ہیں پانچوں عمل یہ کہ شابان کی ہر جمرات کو دو رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلوب دعوت پڑھیں نماز کے بعد سو مرتبہ درود پڑھیں تاکہ خدا دین اور دنیا کی ہر نیکی اور ہر نیک حاجت آپ کی پوری فرمائے اور یاد رہے کہ روزے کا اپنا لکھ سواب ہے اور روایت میں کہ شابان کی ہر جمرات کو آسمان سجایا جاتا ہے ملائکہ عرض کرتے کہ خدایہ آج کے دن کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دیں اور ان کی دعائیں خبول کر لے ایک حدیث میں کہ اگر کوئی شخص معاشرہ عبان میں پیر اور جمرات کو روزہ رکھے تو خدا دے کریم دنیا آخرت میں اس کی بیس حاجتیں پوری فرما دے گا چٹا عمل یہ کہ قصر سے دودھ پڑھیں ساتو عمل یہ کہ امام الزین اللہ الدین کی وہ دعا جو مفاتل جنان میں ہے اسے پڑھیں اور بھی کئی دعائیں مختلف قسم کیے ان دعائیں کو پڑھنا چاہیے یہ معاشرہ عبان کے حوالے سے ہے آج کیونکہ اول ماہ کی رات ہوگی تو اس کے رات کے لیے بھی تاقید ہے عامال کی تو بارہ رکعت نماز ہے جس کی حرکت میں سورہ حمد سے بات کیارہ مرتبہ سورہ توحید ہے کرل انشاءاللہ پہلی ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی ہے کہ روزہ رکھیں اور زیادہ زیادہ عبادات کریں اپنے اور تمام مومنین کے لیے تمام عالم اس تشیعیو کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیزت عظیم اور بھیانک جو بلہ آئی ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کرونا کے اس آفت اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو تمام مومنین و منات کو محفوظ مسؤول فرمائے جو اس وبا کے نتیجے میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں جہاں با خوب ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے جو زندہ ہیں اور جو علاج قرار ہیں بیمارستان میں ہسپیٹلز میں پروردگار ان سب کو جلد ازد شفائی کامل اسیت آمین اور پروردگار اللہ اسماح کی برکت سے ہم سب کی گناہ کبیر اور سہیرہ کی مغفرت فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیت اللہ مسلی اللہ مرحبت مرحبت راج نبی اور آپ نے آج شابان کے مختصر لیکن جتنا بھی ہم کر سکیں بہت شکریہ جزاک اللہ سلامت رہیے بہت شکریہ خداحافظ رضاہ درزوی صاحب تو آپ سب ان کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے آپ سب کے لئے بھی دعائیں کہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے مولا ان کو صحت کلی چاہے اس بیماری ہے یا کوئی انسانیت کو پروردگار محفوظ رکھ ہماری مغفرت کو ہماری استغفار کو قبول کر ہماری توبہ کو قبول کر اور ہمیں ماف کر دے اگر ہم سے کہیں کوئی ایسی کوتا ہی ہوئی ہے جس کے لئے ہمیں اس امتحان میں تو نے ڈالا یا جن کو اس عذاب میں یا مسئیبت میں ڈالا کل شابان معظم کا پہلا دن ہے اور منصوب ہے بی بی زینب سلام اللہ کی ولادت با سعادت سے تو میں مجبور ہوں کہ میں اسٹوڈیو میں گیسٹ نہیں بلا سکتی لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کل اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ مجھے کال کیجے گا اور منقبت پڑھئے گا کال پڑھئے گا لیکن کل اس کو پرگرام میں انشاءاللہ کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ ولادت کا پرگرام ہے خوشی کا پرگرام ہے کل انشاءاللہ پہلی رجب منصوب ہے تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ کل آپ سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے میرے گیسٹ تو ہوں گے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایکسٹرا ٹائم لے لوں تاکہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈال سکے تو مجھے بھی دعوی میں یاد رکھے میری ٹیم کو ڈائریکٹرز کو جو ان حالات میں بھی آپ تک اہل بیت کا پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں کہ پروردگار ان سب کو محفوظ بھی رکھے صحت کے ساتھ اور اس چینل کو مزید پروردگار ترقی دے آمین سمہ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ